ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل سالوں کو میں ایک پر پھر خراج تحسین پرش کرتا ہوں پورے گاؤں کو سلامی عقیدت پرش کرتا ہوں حاکم بھائی کہ مائک ابھی انشاءاللہ حوالہ کرتے ہیں اسی طرح بابا جی پہنچ جائیں گے مائک بابا جی کی حوالے کیا جائے گا ترتیب قدرتی ہے جو بڑھ گئی یہ میرے بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا اللہ ہی بڑھ گیا کاری صاحب کے لیے دعا اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ تعاف فرمایا جناب یقینا جو دوست پیچھے بیٹھے اگر میں مہدمانہ گزارش کروں کہ دو دو قدمہ بیٹھے بیٹھے آگے تشیف لے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا اللہ کرے کہ آپ کے قدموں میں اتنی برکتیں آتا ہو جائیں کہ صفحہ مروا کی دوڑا ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ کلہ تو رکھ بھی نہ ہو رہی اجلے دوست پیچھے بیٹھے تو آگے بڑی مربانی میں گزارش کرتے بیٹھ رہا مربانی فرماؤ بہت شکریہ اے جیسے بلی کھڑے ہو میرا بیرہ گے تشیف لے ہو خدا رہا تھوڑا جائے مربانی فرماؤ کہ تشیف جتے بھی کھڑونا میں بیٹھ جاؤ ترہا محفل دیکھ ماہول خوبصورت روے مربانی بہت شکریہ کیونکہ جدو کوئی کلپ بانے جاندہ ہے تو پھر جس بندے نے کدھی کسے نہیں کرو بھی نہیں پوچھے وہ بھی رات و رات مفتدہ مفتی ہوندہ ہے بیٹھنا نہیں ہوندہ کھلونا نہیں ہوندہ پڑھنا نہیں ہوندہ کی ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں اور لکھر بھی اب بندے نے لائے ہوندہ ہے تو نکتہ چین بندے نکتہ کر دے رہے دیں کوئی نکو گل سندے رہے دیں اس وقت مربانی فرمایا کرو عدب کو ملہود خاطرہ کرو کاریس صاحب کے لئے دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ تعالیٰ فرمائے بسم کا بھی شکریہ جنہوں نے بڑی محبت فرمائی اور میرے پیار سے سماعت کیا جی ہاں انشاءاللہ ضرور سنائیں گے آپ سامنے بیٹھے نا میرے سامنے بیٹھے میرے بہت شکریہ بیٹا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ تشریف رکھیں گے اللہ اپنو مدینہ لے جا جڑا پہل ہو بے جائے بہت شکریہ این جناب بیٹھو یار چوکڑی مار لو خدا راکی ہو گیا ہے میں تظلیل نہیں کر رہے ہیں کسے دی لیکن گزارش کر رہے ہیں مربانی فرماؤں بہت شکریہ کمال ہے بھئی جرا ہاتھ اٹھا کے ایک اوری سبحان اللہ دیا والا ہے میرے محترم محسن پیچھے بیٹھے نے کی نا آنا دا عدر صاحب دا بابا جی جناب نے دو ماہیہ دا کیسی میں کمائیہ پیش کرنا چاہنا کیونکہ اتھے کاریسہ پڑھ رہے سنتے پجا سٹھ کپ اچانک تقسیم انہیں شروع ہو گئے تو میں نے حاکم صاحب دا ماہیہ یاد آگیا تیبہ بے کے وچہ پی تھی ہولی ہولی شبان اللہ کیانا سبحان اللہ علیہ وسلم ملکات کشرف آسا رہتا آپ سے ہمارے ماتھے پر ایک لمحے کے لئے شکر نہیں ہے پرغرام کو ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے حسن عداز میں چلایا تھا توجہ رکھنا میری طرف تیبہ بے کے وچہ پی تھی اجڑی وس گئی یہاں جدہ سونے نگاہ کے تھی ہاتھوں نے اٹھانا ہے جڑا زہرہ دے بابے دے صد کے وصے ہے جڑا سیدہ زہرہ پاک دے بابے دے صد کے وصے ہے وہ دی آج دی رات سب تو اچھی آواز سبحان اللہ دے ہوئے پھر بولے آجے پھر بولے آجے سبحان اللہ اے جڑے دو تین بیٹھے نے درہ بیٹا میری اک چک پا تری کمزوری دور ہوئے دیکھا ہے بہت شکریہ مربانی فرماؤ اللہ دے بندے ہو کم از کم محفل ہوئے دو جے گھر چاہتی نہیں ماری دی اپنے والی ساری نظر رکھی دی تیبہ بے کے وچہ پی تھی اجڑی وس گئی آجدہ سونے نگاہ کی اللہ دی قسم میں چس آگی تاری سبح پھر دوبارہ دورانا چاہنا پھر دوبارہ دورانا چاہنا جدے دل دی دنیا رات دی آباد ہو گئی یہ کو بندہ بولے گا حاکم بھئی کہہ رہے ہیں کہ تیبہ بے کے وچہ پی تھی اجڑی وس گئی آجدہ سونے نگاہ کی سارے بھی چلے جاؤ گے میں نے کوئی کراہ نہیں کوئی سکتا نہیں کدھر گئے کدھر نہیں میں ایک دو ماہ یا ایک دو گلہ کڑنا کر کے حاکم بھئی دے مہک والے کرنا ہے میرا جملہ سماتھ فرمانا ہے کہ اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پہ فیدہ ہو گیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا میں کس کو سنا ہوں اور کیا کرنا مجھے نہیں پتا آپ کی ذہن کہاں پہ ہے آپ کی توجہ کہاں پہ ہے اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پہ فیدہ ہو گیا جس میں راضی ہوئی سیدہ اس میں راضی خدا ہو گیا اب بولو یار بولو بولو ہاتھ ریچے نہ رکھنا ہاتھ بڑا کرنا اپنے قد سے بڑا ہو گیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پہ فیدہ ہو گیا اے چلے ہو حجیتہ کا پتہ نہیں لگا اگر خاند میں حسین ویلچیئر پہ آ کے یہ کہہ دے تاج دار ختم ربوت تو کفر کی دنیا پر ایسا غلبہ آ جائے لیکن تو کہاں جلا گیا تیری سوت کہاں بھی ہے اپنے قد سے بڑا ہو گیا جو بھی ان پہ فیدہ ہو گیا جس پہ راضی ہوئی سیدہ اس پہ راضی خدا ہو گیا اب کیمرہ میرے بھائی کیمرہ دھومانا جو سیدہ دارہ کے نکر ہے اس کا ہاتھ بلند ہوگا اس کا ہاتھ بلند ہوگا جس پہ راضی ہوئی سیدہ جس پہ راضی وہی سیدہ جس پہ راضی خدا ہو گیا اس پہ راضی خدا ہو گیا اس پہ راضی خدا ہو گیا اس پہ راضی خدا ہو گیا اگلا جملہ سننا ہے جس کے دل میں ہو بھوگزِ علی یہ چھمو چاک ہے چھمو چاک ہون میں پندہ بے کھڑا ہے جڑا پی پھر کے بولے گا میں بلازم نہیں نادرہ دفتر دا بھڑی باؤ دین دا میں دوڑا شناکتی کارڈ چیک نہیں کرنگا تیرا اٹھے ہاتھ دسے گا کتنے درجے دا حلالی ہیں اگر علی والاں دے ہاتھ چوک نیتر تنو اللہ چکے تیروں کے لانا کہ یہ بوجھ بڑھ کے جڑا بیٹھا ہو گیا جڑا علی دا نہیں او کسے شاید آئی نہیں او کاختہ دا نہیں کدھی سنیا جے نا تیرنچو نا تیرنچو او کدھی جملہ سنیا جے نا تیرنچو نا تیرنچو او پتا جے نا تیرنچو نا تیرنچو کال یاد دو نو تیرہ رجب کو ولادت مولا علی کی ہے تین رجب کو ولادت کس کی ہے کس کی او توجہ توجہ رکھی کس کی ہے اچھی اچھی پھر بولے آجے پھر بولے آجے کس کی ہے کس کی ہے توجہ رکھی بندہ کے در چوکوئے نا تیرنچو نا تیرنچو جڑا تیرننو مولا حسین نا نہیں منیا جڑا تیرننو مولا علی انہوں نہیں منیا او نا تیرنچو نا تیرنچو جس کے دل میں ہو بخز علی ہاتھ اٹھا گے ہاتھ اٹھا گے جس کے دل میں ہو بخز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہاتھ اٹھا گے ہاتھ اٹھا گے جس کے دل میں ہو بخز علی جس کے دل میں ہو بخز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا جس کے دل میں وہ وہ زیانی جس کے دل میں وہ وہ زیانی دکھنگے افتخار دا مینہ تا ہے الف کٹ کے وہ لنگے تو وہ افتخار کا مینہ نہیں تو بچھو بھائی نبیل صاحب نبیل کا تو مینہ ہے نون کٹ دیں تا کہ وہ بیل باپ آدم تو وہ بیل کا کوئی مینہ نہیں حضرات عربی لوگ جو تو مولا علی تھی این کٹ کے والاوں لگے پہلے علی تھا پھر ولی اس کے دل میں وہ بوزے علی اب بولو یار بولو بولو ہاتھ اٹھا کے بولو جس کے دل میں ہو بوزے علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا میں پھر کہنا چلا حضرات مائنے میں افتخار افتخار کا علم کہتا جائے وعالی کی جائے تو وفتخار وفتخار کا مینہ نہیں افتخار کا مینہ ہے سب عربی لوگ مولا علی کی این کو کٹ کر والگانے لگے تو قدموں میں جھنکے پہلے علی تھا اب بولی ہے جس کے دل میں ہو بوزے علی جس کے دل میں ہو بوزے علی جس کے دل میں ہو بوزے علی بوزے علی بولے گا علی بولے گا علی کیامت کا دن ہوگا چپا چپا محراب نماز ہاتھ روزہ شکاہ شدکاہ شاش عبابی اشران شاہ مکمل ہوگا پھریشتیاں کھڑ کے پاولا تلاشی لے لیے بندہ ٹھیک ہے کلیر ہے جندہ چلا جائیے اب آج ہے کہ کیف پھیرو تلاشی دوبارہ لو اللہ صحیح نمازہ پوریان خوڑ پہیا حاج پوریان ٹھیک ہے زکاہتہ پورے منڈی بادن دیتے ٹھیک ہے صدقہ خرات تصریف شریر چلا کے شاہد تک کرتا ہے کس روحانی نہیں جانتا اب آج ہے کہ ٹھیک ہے سارا کچھ تک لے آجے یہ بھی تو کوئی نہ کو میرا علیوی ہے کہ نہیں ہے علیوالہ بولے گا علیوالہ علیوالہ بولے گا جس کے دل میں ہو بوغز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا مجھے ارفان بھائی نے کہا کہ صاحب دادا صاحب آ رہے ہیں دو منٹ لے لے ورنہ آئی ایم افتحار نو مکنہ تیز کمہ چمٹ جاؤں گا حاکم صاحب سے مجھے پیار بھی ہے اس لیے کہ یہ دلوں پر حکومت کرتا ہے اس کے ہر کلام کا غلامان پہنٹر پاگ والو انجمن فیدایہ میں مصطفیٰ بھاری آ لے ہو بھائی نبیل مکیدی کے دیگل کرا چھمو شریف تا دورے تجھو آن آ لے ہو تڑیاں چھتیاں چکے سر تیرا کھلو جڑے کر یہ کیاپ رکھے گا جس پہ راضی ہوئی سیدہ اس پہ راضی خدا ہوگیا جس پہ راضی ہوئی سیدہ تو فہر رک جائے اگر مادر Shakespeare کونِ ایر کو پھر اس کا دا کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا حضرات جملے کری حکم تھا دیوانے نے کان میں آکے کہا رزوی بھائی کجے واسطہ سیدہ زہرہ کی چادر کا یہ جملہ ضرور دینا دے دو جملہ دے تسری شبان اللہ دے این جدہ نہیں این جدہ نہیں ایک دوجہ دے متھے والوں تک کو جتے متھیاں دے زہرائی دکھے آئے یہاں جو کے بولے نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری رک جائے اگر مادرے حسنین کی چکی حضرات ایک اعلان سماتھ فرمائیں فرشتے روٹی نہیں کھاتے روٹی نہیں کھاتے لیکن اگر ضرورت آ جائے ترپے کعبہ سے بوچھتے ہیں آج روٹی دیوڑے کیجے بوئے کے جائیے امہ حاجرہ دے نہیں امہ حوا دے نہیں آسیہ دے نہیں کیجے بوئے کے جائیے حواد آتی ہے روٹی رینی ہے تو تیرے زہرہ پہ جالا بڑے گا رک جائے اگر مادرے حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرے حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرے حسنین کی چکی کونین کا پھر رزق عطا کان کرے گا جبیل شاہب کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے پتہ نہیں کتھیں مخجانی ہیں پتہ نہیں کتھیں زندگی دائے تتام ہو جانا ہے لیکن ایک کیلئے گالی یاد رکھا جی خدا رہا اہلِ بیعت کی نوکری نہ چھوڑنا بڑی ہوایں چڑ رہی ہیں بڑے کفان اٹھے ہوئے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے میں کیا کروں پچھلے دن میں ایک اشتہار میرے پاس آیا اشتہار میں تین علماء کرام کا نام تھا اپنے نام دینال تے پندرہ پندرہ لکب لکھے گئے چھوڑ تجڑہ صحابہ پاک دینال صرف کانسرنس علیہ و صدیق اکبر کی نہ ہو دے اگے حضرت نہ ہو نہ دے اگے حضرت نہ ہو دے تے علیہ السلام نہ ہو دے تے رضی اللہ تعالی اپنے دینال پنج پنج رکھے سندامت برکاتم قدس یا سبزادہ والا شان یہ وہ خدارہ جس کے دل میں ہو بغزِ علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا میں کھڑے کر اس تقبال کریں گے جانشینِ تاجدارِ قدر شریف میری اور آپ کی محبتوں کے عظیم صفیر بینیاز نے بڑی عزتوں سے نبادا یقیناً آپ حباب سباہت فرمائیں گے ولی ابنِ ولی پروردہِ گوشِ والایت جو کوئی ہی نظریں ہندہ پیشانی کے ساتھ چمکتے چہرے کے ساتھ دربارِ علیہ قدر شریف کا وہ فیدان تقسیم کرنے والی شخصیت ترجمانِ فیدانِ دربارِ علیہ قدر شریف قاسمِ فیدانِ حضرت عمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر استقبال کرنا ہے اللہ ہو 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 آج کی اس خودر بزم کی سادارت قیادت سیادت جانشینِ تاجدارِ قدر شریف ہمارا مقصوم ہماری قسمت ہمارا مقدر ہماری محبت کے عظیم صفید حضرتِ سافزادہ والا شان سافزادہ محمد حسن عفی صاحب دامت برکاتم قدسیہ قاسم فیدانِ دربارِ علیہ حضرتِ قدر شریف آپ تشریف فرما ہوئے میں دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گدارش ہے تشریف رکھئے گا بہت شکریہ سافزادہ صاحب کا انتظار تھا میرے بول جتنے بھی میں نے بولے اللہ کی بارکر میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے یہی سے حاکم صاحب کے بعد پھر بابا جی سے قبل دو چائر منٹ کی نوکری پیش کریں گے سافزادہ صاحب کا بہت شکریہ قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کو ویلکم کرتے خوشحاب دیت پیش کرتے احلم و سالان مرحبہ کہتے جو حضرات کھڑے ہیں میٹا بیٹھ جائیں تشریف رکھے میرے بھائی آپ تشریف رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ میرا کوئی بول کیونکہ میں نے بارہا مرتبہ کا کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اگر کسی کے جو ہے وہ ذہن میں میری کوئی بات ایسی ہی اتر گئی ہو کہ جو بندہ میں سے نرازگی کا اظہار کر رہا ہو کہ ہمیں کیوں بارہا مرتبہ کہا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کیونکہ ہم فقیر کے آستانے پہ حاضر ہیں دربار علیہ قدر شیف کے وسیلے سے جملہ دینا چاہتا ہوں جو فقیروں کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کینچی نہیں ہوتی سوئی ہوتی ہے کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے سوئی سینے پڑھونے کا کام کرتی ہے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میں سالزادہ صاحب کا دل کی عطا کے رائیوں سے مشکور و ممنون ہوں یقیناً جب آپ کی گاڑی یہ چھمو شریف میں انٹر ہو گئی تو محفل کی کفیت ہی بدل گئی آپ دیکھ لیں آٹھ بجے سے محفل شروع ہے لیکن آپ محفل کا جی انت حضرات عزیب اکار سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ نادکوشائر احمد علی حاکم صاحب سے ملتمس ہو گیا بابا جی وزور بھی تشریف لات چکے ہیں شوحان اللہ چنگی مندی سجد